نوجوانوں میں اسلامی مزاج اور فکری شعور جگانے کی ضرورت عید گاہ میر عالم میں مولانا زفر پاشا کا خطاب و تلنگانہ کے مختلف مساجد و عید گاہوں میں بھی علماء اکرام کا خطاب تلنگانہ میں عید الفطر روایتی جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی عوام نے ایک دوسرے کو عید الفطر کی مبارک بات پیش کی تلنگانہ کے دارالکومہ شہر حدراباد میں روپر وار اجتماعات دیکھے گئے شہر کی تاریخی مکہ مزید سمات تمام مساجد عید گاہوں میں بھی نماز عید کی ادا کی گئی تاہم عید کا سب سے بڑا اجتماع عید گاہ میر عالم میں دیکھا گیا جہاں تقریباً چار لاکھ سے زائد فرزندان توحید نے نماز عید امیر ملت اسلامیات لنگانہ و اندرپدیش رکون آل انڈیا مسلم پرسنل لابورڈ مولانا محمد حسام الدین ثانی آقل زافر پاشا قادری نے کہا کہ انہوں نے موجودہ حالات پر افسوس کے ساتھ فکرمندی کا بھی اظہار کیا انہوں نے تشریح کرتے ہوئے کہا کہ عید دراصل انام کا دن ہے عید کے نماز سے واپس ہی پر اللہ تعالی ہمارے تمام گناہ معافق فرما دیتے ہیں انہوں نے معاشرے کی برائیوں کی طرف بھی توجہ دلائی انہوں نے نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ کامیابی صرف اسی کی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اداعت کرے گا انہوں نے نوجوانوں کو اسلامی مجاج فکرنی شعور پیدا کرنے کا مشورہ دیا مولانا زافر پاشا نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کا اندازہ سکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتاتے ہوئے راستے پر ہمیں چلنے کی ضرورت ہے اور ساتھ ہی ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے ہمیں اپنے اخلاق اور عامال کو صدھارنا چاہیے انہوں نے مسلمانوں پر زور دیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عقامات کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کا ہمیں عہد کریں یہ کہتے ہوئے اگر ہم روحانی پاکستگی کو یقینی بنائیں گے تو اللہ تعالی ہم سے تخویہ ادا فرمائے گا مولانا زافر پاشا نے کہا کہ ہم نے دین کو اپنے گھروں سے رخصت کر دیا ہے ہمارے عامال اللہ کے حکم کے کھلے خلاف ورزی کا سبب بن رہے ہیں ہم ایسے کاموں سے رک جائیں جس کو اللہ تعالی نے ہمیشہ کے لیے منع فرمایا ہے ہمیں دلوں میں ایمان پیدا کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ افسوس اس بات کا ہے کہ آج ہمارے نوجوان نامناسب راستہ چل پڑ رہے ہیں انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ ہم اس بڑے اجتماع کے موقع پر یہ تیک کر کے اٹھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکمات کی روشنی میں ہمیں زندگی گزاریں گے چونکہ رمضان المبارک کا تعلق خاص طور پر قرآن مجید سے ہے تو یہ ہم تیہ کریں کہ ہم اس آفقی کلام کے تلاوت شروع کر دیں گے اور قرآن مجید کی اپنے سینوں میں لگائیں گے انہوں نے جھنجوڑتے ہوئے کہا کہ اولاد عزیز و خراب ہمارے کام نہیں آئیں گے بلکہ اچھے عامال ہی کام آئیں گے ہمیں خبر کے اندھیرے سے ڈرنے کی ضرورت ہے اللہ کی کسرے سے یاد کی کوشش کی جانی چاہیے چلتے پھرتے درود پاک کا ورد کرتے رہنا چاہیے انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو پوری درہ دنیا داری کے لیے بنا دیا ہے ہمیں توبہ کرنا اور اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ کی خوشنویدی حاصل کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ جو عمل اللہ کے لیے کیا جاتے ہیں اللہ تعالی سے اس کو ضائع نہیں کرتا اخلاص کے ساتھ عمل کو اللہ تعالی خبول فرماتا ہے اللہ کے ساتھ رشتے کو رمضان کی طرح غیر رمضان میں بھی مضبوط رکھنے کی کوشش کی جانی چاہیے انہوں نے فلسطین کے حالات کا حوالہ دیتے ہوئے دعا کی مجاہدین جو ہمارے بیت المخدس کے لیے لڑ رہے ہیں ان کو اللہ تعالی کامیابی عطا فرمائے اور ان کی نسل کی حفاظت فرمائے جو یتیم بچے ہیں ان کو سربلندی اور کامیابی اللہ تعالی عطا فرمائے انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں کی تصاویر دیکھ کر آنکھ روتی ہے مگر ہماری مجبوری ہے کہ وہ لوگ اتنے درد میں ہے اتنے دور ہیں کہ ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے انہوں نے ضرور دیتے ہوئے کہا کہ موجودہ دور میں یہ ضروری ہے کہ ہم ہمارے گھروں میں دور اندری پیدا کریں اللہ کا خوف پیدا کریں مولانا زافر پہشاہ نے کہا کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ اللہ کی خوشنویدی کے لیے مساجید کو آباد کریں گے اللہ کی رضا مندی کے لیے زندگی گزاریں گے رشتوں میں محبت پیدا کریں گے اپنے خاندانوں میں نفرت کو دور کریں گے ایک دوسرے سے مل کر اعتحاد کا مظاہرہ کریں گے سو مل کر یہ عہد کر لے کہ ہم کو متحد رہنا ہے اور ایک ہو کر حالات کا مقابلہ کرنا ہے انہوں نے لوگ سوا الیکشنز کے پیش نظر کہا اوٹر آئی کارٹ بنانے اور اوٹ کی اہمیت کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے جو نوجوان اٹھارہ یا اس سے زائد عمر کے ہیں وہ بھی اوٹر آئی کارٹ بنوالیں رائدے ہی میں حصہ لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے گا مولانا صحیح اللہ جامعہ نظامیہ نے کہا کہ رمضان کا مقصد انسان کے متقی بنانا ہے یہ غمخوری ہمدردی کا مہنہ ہے ہمیں تمام کے ساتھ بہتر سلوک کی ضرورت ہے اور رمضان کے بعد بھی اس کی جاری رکھنا چاہیے انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نوجوان رمضان میں ہوتلوں چوراہوں پانڈبوں پر پوری رات گزارا کرتے تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں نیکی کا حکم دینا اور برائی سے بچنا چاہیے ساتھ ہی اپنے آپ کو اپنے خاندان کو دوزک سے بچانے کی ضرورت ہے انہوں نے نوجوانوں کو مشورہ دیا کہ وہ تجارت پر توجہ دیں آپس میں ہمدردی پیدا کریں انہوں نے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم بری عادتوں سے پرہنس کریں چبوتروں گلی کوچوں چوراہوں کی تجارت نہ کریں والدین کا احترام کریں ہمیں اتحاد اور بھائی چارہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے نفرت کے بیند نہیں محبت کے پھول کھیلنے چاہیے ساتھ ہی غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے دینی مداری اس کا خیال رکھانا چاہیے اور ملک کی ترقی کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے پیش ہے اس خصوص کی یہ ریپورٹ بیورو ریپورٹ اے چین نیوز اے چین نیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں